اگر آپ موٹے ہو گئے ہیں تو دیر کس بات کی؟ چلے آئے گی کارگرستیت آر آر باکسنگ کلب اینڈ ہیلتھ کیئر پر یہ شہر میں ایک ماتر ایسا ہیلتھ کیئر سیٹر ہے جو کی آپ کے شریر کو کر دے گا بلکل فٹ اگر آپ موٹے ہو گئے ہیں تو دیر کس بات کی؟ چلے آئے گی کارگرستیت آر آر باکسنگ کلب اینڈ ہیلتھ کیئر پر یہ شہر میں ایک ماتر ایسا ہیلتھ کیئر سیٹر ہے جو کی آپ کے شریر کو کر دے گا بلکل فٹ آر آر باکسنگ کلب کے کوچ بھوپیدر شرمان بتا رہے ہیں شریر کو فٹ کرنے کے اوپائے بتا دے گے دن بھر کی بھاگ دوڑ میں آم آدمی اپنے شریر کو فٹ رکھنے کے طرف دھیان نہیں دے پا رہا لیکن جب فٹنیس کیا جاتے ہیں تو ہمارے شہر میں ایک فٹنیس سینٹر ہے جو کی کارگرستیت آر آر باکسنگ کلب جس کا نام ہے یہاں پر کوچ بھوپیدر شرمان سویم ہی لوگوں کو فٹنیس اور باکسنگ بھی سکھاتے ہیں انہوں نے اب تک شہر میں لگ بک سیکڑ لوگوں کو فٹنیس کے بارے میں اچھی جانکاری دی ہے ساتھ ہی ان کے شریر کا فٹنیس میں صحیح کروایا ہے گرسل بھوپیدر شرمان خود بھی اپنی شریر کو فٹ کرنے کے لیے پوری محنت کے ساتھ لگے رہتے ہیں ساتھ ہی کوچ بھوپیدر شرمان یہ بھی بتاتے ہیں کہ لوگوں کو صبح چلدی اٹھنا چاہیے اور اپنے کھان پین پر دھیان دینا چاہیے نمشکار دوستو صبح کی رام رام آئیے ہم آج بات کرتے ہیں کیونکہ دیکھا ہوگا آپ نے زیادہ تر لوگوں کے آج کل پیٹ نکلنا شروع ہو گئے ہیں پیٹ نکلتے ہیں لوگوں کو تو بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں اپنا کھانا پینا کیسا کر رہے ہیں کیسا نہیں لے رہے ہیں تو ہمارے ایک آگرہ سہر میں ایک ایسی فٹنیس کے لیے کے ایک اپنی اکیڈمی ایسی کھلی ہے جس کا نام ہے آر آر باکسنگ کلب یہ سہر میں ایک ایسی فٹنیس کو لے کے اکیڈمی ہے جسے یہاں پر بچے باکسنگ بھی سیکھتے ہیں اور فٹنیس کے بارے میں جہاں کے جی کوچ ہیں بھوپندر سرما وہ فٹنیس کے بارے میں پوری جانکاری دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ شریر کو کیسے فٹ کیا جاتا ہے تو آئیے آج ہم بات کرتے ہیں یہاں کے کوچیں جو بھوپندر سرما جی ان سے بات کرتے ہیں ہلو جی رام رام جی میں کوچ بوکسنگ کوچ بھوپندر سرما روپرانی ہیلتھ گئر جو کی میں بھی دو مہینے سے اپنا خود ویٹ لوس کیا ہے میں نے تو دو مہینے میں میں نے بارہ سے تیرہ کلو بجن کم کر رکھا ہے اور آج کل لوگوں کا جو کھانا جو ہے نا فاس فوڈ کا زیادہ رہتا ہے تو فاس فوڈ سے اپنا اوائلی چیزوں پر زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں بھار گھر کا کھانا کم کھاتے ہیں تو وہ گھر کا کھانا بھار کی چیزیں نہ کھا کے گھر کا کھانا کھائیں سودھ کھانا اور بجن پر اگر فوکس کرنا ہے تو آپ کی جو ڈائیٹ ہے سام کی سام کو ڈائیٹ آپ کو بہت ہی کم لینے ہے سیلیٹ بکرہ لینے ہے تو یہ بتا رہے ہیں کہ سام کو جو ڈائیٹ لی جاتی ہے وہ تھوڑی کم لیں کیونکہ اس سے کیا ہے کہ جب آدمی کھانا پینا کھاتا ہے تو وہ آردہ بھی سو جاتا ہے زیادہ کھا لے گا تو اس کے سرین میں آلہ ساتھ آتا ہے تو اب جب کھان پین کے بارے میں بتائیں کہ سام کو آدمی کو کیا کیا کھانا چاہیے اس کے بارے میں جان کری دیں گے دیکھو سب سے پہلے تو صبح کسی بھی بیکتی کو صبح ہٹتے ہی پاچ بجے چھ بجے ایک ٹائم نیم بنا لے کہ مجھے ایک گھنٹہ ووکنگ کرنی ہے یا جیم کرنا ہے یا بوکسنگ کرنی ہے یا پھر ٹیل نہ ہے تو ایک گھنٹہ اپنا کوئی بھی لڑکا یا لڑکی کوئی بھی ایک نیم بنا لے ایک گھنٹے کا ٹائم نکال کے تو سب سے پہلے تو وہ اپنا نیم بنائے کہ مجھے ڈیلی اٹھنا ہے اور نیم بنانے کے بعد تب وہ ڈیسیل لے کہ میں اب کھانے میں کیا کھاؤں کھانا اپنے آپ بھی سیٹ ہونے لگے گا جب وہ ایک گھنٹے کا ٹائم فٹنیس کا نکالنے لگے گا تو کھانا بھی اسی کے بیسے کو سب آپ بتا دیجئے کھانے میں کیا کیا لینا چاہیے کھانے میں تو جو گھر کا اپنا کھانا ہوتا ہے دال روٹی وہی ایک سندھ اچھا کھانا ہے اور جیسے بات کرتے ہیں کہ اگر بوڈی ویٹ کسی کا زیادہ ہے تو اس کو ڈائٹ کو فولو کرنا چاہیے اور فٹنیس پہ بھی دیان دے وہ آج کل کے لوگ بھاگ جو آج کی جنریشن پیدا ہو رہی ہے بیسے کو سب آپ بتا دیجئے کھانے میں کیا کیا لینا چاہیے کھانے میں تو جو گھر کا اپنا کھانا ہوتا ہے دال روٹی وہی ایک سندھ اچھا کھانا ہے اور جیسے بات کرتے ہیں کہ بوڈی ویٹ کسی کا زیادہ ہے تو اس کو ڈائٹ کو فولو کرنا چاہیے اور فٹنیس پہ بھی دیان دے وہ آج کل کے لوگ بھاگ جو آج کی جنریشن پیدا ہو رہی ہے وہ فاس پوڈ پہ جاہا دیان دے چاومین کھاتی ہے برگر کھاتی ہے تو اس کو لے کے کیا کہنا چاہیے چاومین برگر بھاہر کا کھانا تو اوائیڈ ہی کرنا چاہیے کیونکہ بھاہر کا کھانا اگر اوائیڈ کریں گے تب ہی آپ کا جیبن آج اگر تم چالیس پچاس سال جی رہے ہو تو بھاہر کا کھانا اوائیڈ کرنے کے بعد آپ اگر فٹنیس پہ دیان دیتے ہو تو ستر اسٹی سال تک جی ہوگے بیس سال تو آئیو اپنی آدمی کے اپنے بڑھ جاتی ہے کیا سندیس دینا چاہیں گے لوگوں کو نہیں میں نے اپنی فٹنیس پہ بھون دیا کتنا بجن تھا ابھی آپ کا میرا بجن تھا 87.5 87.5 تھا آپ کتنا ہے برتبان میں ابھی میرا 75 kg ہے یہ کتنے دنوں میں آپ نے کم کیا میں نے یہ دو مہینے کم کیا کیسے کم کیا تھا اپنا ورک آؤٹ تھوڑا سا ایک میں نے ایک ٹارگیٹ سیٹ کیا تھا ابھی میں بوکسنگ کھل کر آیا تھا پٹیالا تو پروفیشنل دیکھیں کوش صاحب کا کہنا ہے کہ پہلے آپ کو ایک ٹارگیٹ سیٹ کرنا پڑے گا جب تک آپ ٹارگیٹ سیٹ نہیں کرو گے تو پھر اپنے سویل کو آپ کیسے فٹنیس کریں گے وہی جے اسی کے بارے میں جانکاری دے رہے ہیں کوش صاحب کہ ٹارگیٹ کیسے سیٹ کیے جائے گا ہاں وہی اپنا ایک گول ہونا چاہیے کوئی بھی گول یا گیم کو لے کے گول ہونا چاہیے یا اپنی بوڈی کو فٹ کرنے کا ایک گول ہونا چاہیے کوئی بھی ایک بندہ ہے گول ہونا چاہیے تب ہی وہ اپنی بوڈی کو فٹ کر سکتا ہے کب سے آپ کر رہے ہیں بوڈی فٹنس کو لے کے یہ پریکٹس میں پریکٹس تو خیر بہت ٹائم سے رہتی ہے پر اپنا وہی نورگول ٹریننگ رہتی تھی پہلے پر ابھی میں نے میرا گیم آ رہا ہے بوکسنگ تو میں اس بوکسنگ کے لیے پوری تیاری کر رہا ہوں اور اپنی اس کو تیاری کرنے کے ساتھ میرا لوڈ بہت بڑ گیا ہے کیونکہ میں اور بھی زیادہ بجن کم کر سکتا تھا کیونکہ میں ایک بوکسنگ کی ٹریننگ کر رہا ہوں دوسرا میں فٹنس پر کام کر رہا ہوں تیسرا اپنے یہاں جو بوکسنگ کے جو بچے ہیں ان پر بھی دھیان دے رہا ہوں تو ایسا کون سا بچہ ہے جو ابھی فلال میں کوئی پرتوکتہ ہوئی ہو اس میں آپ کا اچھا پردسن کر کے آیا ہو آپ کی اکیڈمی کا نہیں ابھی رتیق پال ہے جو کی آل انڈیا میں آل انڈیا یونیورسٹی میں سیلیکشن ہوا اور یہ بھونے سور کے لیے اوڑیسا کے لیے تو ابھی پوش پینٹ ہو گیا ہے وہ ٹھیک ہے تو آگے دو چار دن میں وہ ٹونہ